ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو پولس نے چاوید اقبال کو نہیں پکڑا لیکن یہ آدمی یہاں نہیں رکا اب اس نے پاکستان کے مشہور احبار جنگ کے آفس میں وہی خط بھیجوا دیا اس دفعہ اس نے ان بچوں کی تصویریں بھی ساتھ بھیجوائیں جن کو اس نے قتل کیا تھا چاوید اقبال نے خط میں اس گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا جہاں ان بچوں کو مارا گیا تھا اس نے یہ بھی لکھا کہ میں بچوں کو مار کر ان کی باڈیز کو تیزاب میں پھینک دیا کرتا تھا یعنی اس نے اپنے جرم کی ساری ڈیٹیلز اس خط میں لکھی ہوئی تھی پولس لاہور کی راوی روڈ کے پاس ایک تنگ گلی میں انٹر ہوئی اور وہاں ان کو ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا وہی گھر جس کا ایڈریس چاوید اقبال نے اپنے خط میں لکھا تھا دوستو اس گھر سے دو بوریاں برامد ہوئیں جن پر لکھا تھا ایک سو بچوں کے جوتے اور کپڑے پولس سمجھ چکی تھی کہ چاوید اقبال اپنے خط میں سب سچ بول رہا تھا بہرحال اس گھر سے پولس کو وہ ڈرمز بھی مل گئے جن میں کچھ بچوں کے باڈی پارٹس موجود تھے یہ وہ ڈرمز تھے جن میں چاوید اقبال تضاب رکھا کرتا تھا اور بچوں کو مار کر ان کو ان ڈرمز میں پھینک دیا کرتا تھا اس گھر میں ایسے تھیلے بھی موجود تھے جن میں بچوں کے بال رکھے ہوئے تھے پولس نے ایسا پھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن ایک سو بچوں کا یہ قاتل چاوید اقبال تھا کون اور اس نے ایسا کیوں کیا دوستو یہ آدمی 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا تھا یہ آٹھ بہن بھائی تھے جاوید اقبال ایک خاتی پیٹی فیملی میں بڑا ہوا تھا ان کی لاہور میں کئی پراپرٹیز تھیں اس کے والد کا سٹیل کے پائپس بنانے کا کاروبار تھا لاہور کے گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پڑھنے کے بعد اس آدمی نے سٹیل ریکاسچنگ کا بزنس شروع کر لیا جاوید اقبال بچپن سے ہی کافی عجیب زندگی گزارتا تھا یہ اکثر آدھی رات کو اپنے بھائیوں کو اٹھا کر عجیب باتیں کیا کرتا تھا اس کے بھائی سمجھتے تھے کہ جاوید اقبال پر جنات نمودار ہوتے ہیں جاوید اقبال جب بڑا ہو رہا تھا تو اس کے محلے کے لوگ اس کی حرکات سے پریشان تھے کیونکہ یہ اکثر اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا تھا دوستو وقت کے ساتھ ساتھ جاوید اقبال کا رویہ اور بھی وائلنٹ ہوتا جا رہا تھا ایک دفعہ اس نے ایک بچے پر تشدد کیا اور بس تب ہی سے اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اس کے والد نے اپنی جائدات کا بٹوارہ کر دیا اور جاوید اقبال کے حصے میں اچھے خاصے پیسے آگئے اس نے اپنے لیے گھر تعمیر کروا لیا اور لاہور کے علاقے شاد باغ میں اپنا میٹل ورک کا کاروبار بھی شروع کر لیا یہاں بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے سب لوگ چھوٹے بچے تھے وہ بچے جو گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور سڑکوں پر رہے تھے جاوید اقبال ان کا خیال رکھتا تھا کھانا پینا کپڑے سب کچھ دوستو جاوید اقبال نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک ویڈیو گیم آرکیڈ بھی کھول لی اس دور میں بچے ان آرکیڈز میں جا کر ویڈیو گیمز کھیلتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ بچوں کا رش لگنا شروع ہو گیا بہرحال دوستو جاوید اقبال نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ اس نے دو لوگوں کو اپنی مالش کرنے کے لیے بلایا تھا جن کی عمر پندرہ سے سولہ سال تھی اور انہوں نے جاوید اقبال کی اپنی ہی گن اس کے مو پر مار کر اس کی کھوپری توڑ دی یہ آدمی بیس دن کے لیے کومہ میں چلا گیا اس کے مطابق اس کے علاج کی وجہ سے اس کا کاروبار گھر وغیرہ سب کا بہت نقصان ہوا اور تب سے ہی اس نے ایک سو بچوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا بہرحال اس کے بعد جاوید اقبال نے اپنے سات کام پر تین لڑکے رکھ لیے جن میں سے ایک یہ ساجد نام کا لڑکا تھا ان کا کام معصوم بچوں کو جاوید اقبال کے گھر لانا تھا یہ بچے چھے سے سونہ سال کی عمر کے ہوتے تھے اور زیادہ تر لاہور کی سڑکوں پر رہتے تھے جاوید اقبال ان کو بہانے سے اپنے گھر بلاتا تھا کہ یہ انہیں کھانا وغیرہ دے گا کپڑے دے گا اور یہیں ان کا گلہ دبا کر ان کو مار کر تیزاب سے بھرے ڈرمز میں پھینک دیا کرتا تھا یہ اتنا بھیانک واقعہ ہے کہ میں اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں نہیں بتا سکتا بہرحال دوستو یہ 1999 کا سال تھا جولائے سے دسمبر تک جاوید اقبال ایک سو معصوم بچوں کو قتل کر چکا تھا اس کے بعد اس نے سب سے پہلے لاہور پولس کو خط لکھا اور پھر جنگ اخبار کو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا لیکن جاوید اقبال خود فرار ہو چکا تھا اب یہ پکڑا کیسے گیا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے دراصل اس کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے یہ ایک شہر سرائع عالمگیر میں شپا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے تین ملازم بھی موجود تھے جو ان سارے جرائم میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے جاوید اقبال نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے ایک بینک میں چیک کیش کروایا اور وہیں پولس نے اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا لیکن جاوید اقبال وہاں سے فرار ہو چکا تھا لیکن دوستو کچھ دنوں کے بعد ہی جاوید اقبال خود لاہور کے جنگ اخبار کے آفیس پہنچ گیا اور اس نے خود گرفتاری دے دی اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور جج نے کہا کہ اس کو ان بچوں کے والدین کے سامنے مارا جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی لاش کے بھی ایک سوٹ ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کو تیزاب میں ڈال دیا جائے گا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی